یہ روشٹر کہاں پہ لکھا رکھا ہے یہ سب یہ ڈاکٹر روشٹر ہے اس کا نائٹ کا سر لیکن اس میں میری سلام علیکم کیسے آپ سر آپ کا گود نیم ہم ملے تھے ایک بار سر سر ہاں ہم ملے ہیں تو پہلے روشٹر کا یہ ہمارا ہے لیکن سر میری گزارش ہے اگر آپ اجازت دیں تو ارے سر سر مت کہیں میں آپ کا حضرت آرہا رہا ہوں یہ روشٹر اگر تھوڑا رہتا نا وہ اس میں کنفیجن ہو جائے گا جو وہاں باہر میں دیکھا اس کو پورا ایک ہفتے کا ایک نائٹ کا روشٹر اگر ہوگا جس میں جتنا بھی سراف ہوگا ایک کیورکے میں آپ کو رکھنا ہے وہ جب اتنا ڈونٹے ڈونٹے تھک جائے گا ہے نا اور دوسری ایک رکیشت میں تھی ہاں کوئی نہیں دوسرا اگر آپ کو مناسب لگے یہ میری ایک خنبل رکیشت ہے کوئی کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں تو نیچے اگر آپ آپ نے ایسے روشٹر بنایا ایسے ہی ڈیلی بھی آپ بنا سکتے ہیں ہفتے کا بنا سکتے ہیں نیچے آپ یہ لکھیں میں اپنا پرسنل نمبر دینا چاہوں سنید نا سر اگر کسی کو کوئی انکنوینس ہو تو وہ ہمیں رابطہ قصر ڈریکٹ میں اپنا نمبر دوں گا ٹھیک ہے عام آدمی کے لیے ہوگا ہے نا سر ادھر میرا نمبر رہے گا کیونکہ اگر رات کو اگر ڈاکٹروں کو بھی کوئی پریشانی ہوگی تو ہم انشاءاللہ اٹھا لیں گے فون ہوگا اور اگر پیشنٹ کو ہوگی تو یہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے تھوڑا ایسے سٹم سٹریم لائن ہو جائے گا کیونکہ دور درات علاقہ ہے کیا کریں گے لوگ میں جائے اچھا دوسرا مجھے کہہ رہے تھے ادھر ایک ایڈیا مجھے آیا تھا جو آپ کے ایسے ایریاز ہیں جو کٹ آف رہتے ہیں سردیو میں بھی جو وہاں پہ اگر اگر ہماری کسی ماں بہن کی ڈیلیوری ہو تو برپ جارہ پڑے اس کو پھر کیسے یہاں لائے سر ایسا کہتے ہیں ہم ایک ان کی لسٹ نکالتے ہیں جو نومیمبر سے لے کر جس کے بھی ای ڈی ڈی ہاں اس کو ہم ادھر پھر شیفت ہونے کو کہتے ہیں ہاں بلکل اور ہم نے ادھر ایک برس ویٹم روم بھی رکھا ہوا ہے اس میں آپ کی اکومنیشن اتنی آئے گی ملوہ اگر دس پندرہ ہمیں ہسپٹل میں ہے اکومنیشن زیادہ اس میں کام ہے لیکن ہسپٹل میں ہاں پڑے اور اس کے لئے اگر وہ آپ کو جتنا ٹائم رہنا پڑیں گے اس کے لئے ہم بھی کوئی ڈونیٹ کریں گے تاکہ کیونکہ کھانے پینے کا باقی چیزوں کا جو بھی ہوگا مل جل کے کم سے کم کیونکہ اگر بھارپ کی وجہ سے کوئی آ نہیں پایا تو شکریہ سر تو ایشوز کیا کیا ہے ہمارے یہاں پر سر جہاں مین ایشو جو ہے وہ ستاف کا ہے یہ تیسے آگے سے تھوڑا ستاف کے بغیر ہمیں اور کوئی مین ایشو نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ صرف کلینیکل تین ڈاکٹر ہیں ایک ریگلور ہے اور دو انرچر میں یہاں کام کریں اور پھر تین ڈاکٹر دو ڈاکٹر فیلڈ میں ہیں جو فیلڈ میں آر بی ایسٹی میں کام کرتی وہ چھٹ اپ میں ہوں یہاں پہ تو سپیشلیسٹ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے اکسپٹ بھی مین گانی کل جسلی جانی کل جسل ہوں نے مین گانی کل جسلی ہے خود لیڈاکٹر نہیں ہے لیڈاکٹر ہے لیکن گانی کل جسلی ہے اچھا سٹیم ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہاں میں سمجھ گیا وہ ٹرائنم سپاہ یہاں بھی ہو دیئے موبائل اپنے میں اچھا کمی سوال سے اچھا پیرا میڈیکل بھی کافی یہاں پہ تو ہم تو آپ نہیں کر سکتے ہیں این ارائی چین والے آپ نے یہاں پر ہیں ایک پرسپشن باہر یہ ہے کہ یہ یہاں ہی اپنٹ ہوئی ہے یہاں پوشٹ ہو گیا گیا لیکن جو انہوں نے جب آپ پھون دیا لیا تو جو ایک پرسپشن ہے کہ یہ یہاں ہی اپنٹ ہوئی ہے اس لئے ان کو یہاں ہی ڈیمٹی دینی ہے ایسا صحیح ہے کہ ملتہ روٹیشن میں سے ہونا چاہیے سر اصل میں ایسا نہیں ہوتا ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنٹ ہو جاتی ہے اب الہم کا یہ ہوئی ہے جہاں پہ اپنٹ ہوئی وہاں ہی پہ ان کو ان کی کوئی ٹرانسور پالسی ہے نہیں صحیح بار یہ وہاں ہی پہ رہتے ہیں جب تک نے ان کی ٹرانسور پالسی ہو جائے اچھا دو سمجھے جب ٹرانسور پالسی ہو جائے گی تو تب ہی یہ اپنٹ ہو جا سکتے اچھا سر یہ مجھے بتائیں یہ الٹرسومت ہوتا ہے میں یہاں سر ہمیں سونالجسٹ نہیں ہے الٹرسومت ہوتا ہے ریڈیل آلجسٹ نہیں ہے پھر خافتے میں کتنی بار ہوتا ہے سونالجسٹ نہیں ہے اب ہم تھوڑا بہت راڈ نکالتے ہیں ہاں میں وہی کہتا ہوں ہمارا ایک ڈاکٹر ایک ہے وہ اصل میں فیلڈ گرڈاکٹر ہے ریڈی ایسی ہے ملب اب تھوڑا بہت راڈ نکالتے ہیں سونالجسٹ نہیں ہے میں سمجھ یہاں یہاں دور دراز کرلاتا ہے اب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اس سے کہ تھوڑا ہمیں ہلپ کر دو دیکھٹ صاحب کا فون بند آ رہا ہے لیکن میں انشاءاللہ کرا دوں گا یہ ساری چیزیں جتنا ہمارے دقائے تو ایک ملب مشین ہے لیکن ریڈی لائجسٹ نہیں ہے تو ہفتے میں کتنی بار آپ کرتے ہیں ہم ایسا ڈیلی کرواتے ہیں یہاں پہ پہلے وہ فیل جاتا ہے ادھر سے پھر آتا ہے تو ہم ڈیلی تھوڑا بہت پرواتے رہتے ہیں لیکن ہائی ٹیکنکلی گالت یہ ہے سرجری کا کیا حال ہے جنرل سرجن سر ہمارے پاس نہیں ہے صرف گائنی کی سرجری سرجن ہے کہ مشینری نہیں ہے نہیں نہیں سرجن نہیں ہے مشینری سب ہے ہمارے پاس مشینری ہے ہمیں مشینری کو کوئی پراؤلوم نہیں ہے صحیح با جہاں پہ سی ایج سی کا تحلق ہے اس کی حساب سے ہمارے پاس مشینری کوئی پراؤلوم نہیں ہے سب مشینری ہے ہمیں بلیڈنگ جنرل نہیں ہے لیکن ہمیں سٹوریج انٹ اپروو ہو گیا ہے تو سٹوریج انٹ ہمیں ہے اور ہم بلڈ جو ہے وہ کپارا سے لاتے ہیں سٹوری جنرل اپروو ہویا ہے سٹوری جنرل اپروو ہویا ہے تو پھر ایوی لگ کیونے رہے نہیں ہم لاتے ہیں اچھا تو اور کوئی ڈفکلٹی ایک کوئی سٹاف کا کچھ اور سٹاف ایک سٹاف کی آپ کی پراؤلوم ہے ایک سٹاف کی پراؤلوم ہے ایک سٹاف کی پراؤلوم ہے ایک سٹاف کی پراؤلوم ہے ایک سٹام پراؤلوم ہے رمضان سبب صلاعلیکم جناب ٹھیک جو آس این ڈیکٹر صرف ہو نہیں ہاں بند مگر وہ سی کرنا ہے ٹنگ ڈارج نے نہیں بھی آخ منتظر میں چتر کوٹ آپ کو ایک ہی نہیں مشاہد آپ کو ایڈیسنل سٹاف اللہ کچھ کر آف کمس میں یہ تکرسم رواظنگ کہتے ہیں نمبر آخر نمبر زو منز میں میں خواستہ لیسے جزیز یہ یوں جو سناییت کی ہے ہیڈ شیئت ہے اسے بی امو سر پر شیئت ہے جنبی لی آخر چون امن گینکولاج سے کہیں مگر نا مشاہی نے پائے کہ انہاں انہاں چیز آتے ہیں جو انہاں چیزی ہے کہ مشاہی نے سہر رہی اگر سرجن آخری اس کا جو جائیں ان اسٹری و اپنی قرار شمل جائیں خنزو اور اس کیا جائیں ہمارے سکتے ہیں ٹھیک سکتے ہیں کہ ہمارے سکتے ہیں ٹھیک سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ایسے کیا تھا میرے کونتا ہی کالا لگ لگتا ہے تو نایے ہی رہی ہیں میں مطلبات کو اس پرسے مانکر سا ہے ہاں شنابروٹ آنید جب آپ آپ آن لائن تھے تو میں نے اس وقت بھی کمشنر صاحب کی نوٹس میں لائے گئے میں وہاں پر بچوں کے لئے ڈاکٹر بھی چاہے ہو رہے ہیں آر سو شاکھا آر سو ہے آر سو جائے گی تھی بقیر پاہر نمازی نفر پاکٹی میں گرہ سے نماز ہو رہی پاہر شاہ رسمنز کاس آر سو بقیر تاسکہ تھے تاسکہ لیکن سے پوچھا ہے اطلاف سن نوٹ کرے پلیز آشی ایمبلنس ہو کیا حال ہے شاہر ایمبلنس ہو کیا حال ہے شاہر ایمبلنس ہے ہاں دماغ دماغ ٹھیک ایمبلنس ہے لیکن تمہ سن مال خواندے میں لوٹ شاہر Mullin شکریہ 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 تینکیو سر شکریہ 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 یہاں پہ آنے والا ہے نہ کچھ ابھی آپ چلے جائیں گے میں یہاں پہ آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کچھ نہیں ہونے والا اگر آپ کی وجہ سے خوجہ ایم پی ہیں آپ ہمارے ڈسٹر کے اس کنسونسی کے وہ لگ بات اس ہے یہاں پہ اگر بیس پیشنٹ ہیں سار بیس پیشنٹ اس لیے ہیں یہاں پہ مزدور شخص بھی جمع پونجی کر کے اپنے پیڑ پیڑ کار کر اسے معلوم ہے مجھے کم منیمم دس ہزار پہ اپنے ایکاؤنٹ میں رکھنا ہے کہ گھر میں کوئی سی بیماری ہوتی ہے اسے سرنگر کا روح اختیار کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے یہاں کے پہ یہ بیڑھ خالی ہے اگر وہاں بند ہو جائے خدا خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں سار یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہمارے پاس یہاں پہ ایک سنٹر تین سال ہوگے خورا ہے گبرا میں ٹیٹ وال میں نان فنکشنل ہے پیرامیڈیکل سٹاف ہے ہی نہیں اینا رجم کے تاہ جو یہاں پہ ڈاکٹرز لگے ہوئے وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں فرسٹریشن کا شکار ہو چکے دس سال بیس سال ہو گئے ہیں میں اب اس حق میں نہیں کہ ان کو بھی لے کے جلو لیکن میں کہتا ہوں یہاں پہ جب تک پرانسفر پالسی جو ہے وہ نہیں بنے گی یہ لوگ آنا پسند نہیں کرتے اور ڈاکٹرز کی جو یہاں پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کی ان کا اثر سوخ آپ سے ہم سے بہت انچا ہے سال وہ سادنہ کی ہوا جو ہاں وہ بھی نہیں لگتی ان کے آرڈر ہوتے ہیں آٹھ دس مہینے وہ سیلری نکالتے ہیں دس مہینے کے بعد وہ ان کے ٹرانسفر آرڈر آتا ہے اور ہم لوگ الو بان کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کب یہ لوگ آئے کہاں گے کہاں ہمارا علاج نہیں ہو سر دوسری بات ہے کہ خدا کی قسم ہم لوگ لاچار ہیں ایک لاکھ پہ یہی ایک چیز ہے اب ٹیٹوال کی گبرہ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس جب سٹاف ہی نہیں ہے تو ان کو ہم کیوں کاؤنٹ کریں ابھی تک یہ سی ای سی سنٹر ہے سر اپگریڈیشن یہی حل ہو سکتا ہے کیونکہ پچھلی بار ڈیریکٹر صاحب جب یہاں پہ آئے میں نے میٹنگ میں ان کو کہا تھا سر اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو پلیز سر بتا کے جائے ادروائز ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے انہوں نے اس ٹیم یہی کہا کہ جب تک آپ کی ہوسپیٹل اپگریڈ نہیں ہوگی جناب میں آپ کو اپنی برادری طور پر یہ بتا کے جا سکتا ہوں کہ ایک دور ڈاکٹر بھیج دوں گا ادروائی ڈاکٹر آپ کو نہیں آ سکتے باقی جو عملہ کام کر رہا ہے ہمیں ان سے کوئی میں کہتا ہوں یہ بھی چلے جائیں گے تو ہم کہاں کے رہیں گے میں کچھ عرض کروں جی سر اگر آپ اجازہ نہیں جو آپ نے فرمایا بلکل بچا فرمایا پہلے جہاں تک آپ نے کہا کہ کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی اور یہاں سے اٹھ کے اپنے اپروچ پر جاکے جاتا ہے اس وقت کوئی ایسی ایسے کچھ ملپ کوئی اصراف ہے جن کی سیل یہاں سے نکلتی ہے جن کی ڈیوٹی ہیں لیکن کہیں ہو رہے ہیں ہمیں سر ایک ڈاکٹر تھا آ یہاں آیا ہوا تھا اور اس کی اس کو پھر وہ وہ ادر ڈیو پہ چلا گیا جب تک اس کی ادر ڈیو تھی اس وقت تک ہم نے اس وقت کی بات بکا نہیں اس وقت آپ تیسی کی سیبری جا سکتا ہے تیرامل میں صاف کوئی ہو گیا ایک یہ ہے دوسرے ہی پہلے تھے چلی آپ دوسرا بات جو آپ نے سرجن کی بات کی فیزیشن کی بات کی گینی لیڈ ڈاکٹر کی بات کی گینی بلاجس کی وہ ریڈیو لاز کی یہ انشاءاللہ کسی بھی طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ یہاں آئے کیونکہ سٹاپ کی اوورال ہر جگہ کمی ہے یہ آپ مانتے ہیں لیکن کرنا کرنا گریس مچھل ان جبوں کی بات ہی کچھ آگے یہاں تو ہونا نہیں چاہے نہیں رشید صاحب یہاں پر صرف اب سردیاں آگئی ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ گھڑی کی ٹک ٹکی جو ہے ان کی وہ کس طرح سے وہ جو جو کے اندر بیٹھ گی ہے وہی بھی میں نے گوزارش آف صاحب 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 اپ گریڈیشن کے بعد اپ گریڈیشن اس وقت ہمارا کیا ہے سب جسٹک ہیں کونسا ہاں رہی سی ایسی سنٹرہ سر تو آپ گریڈیشن سی ایسی اب اس کے بعد اپ گریڈیشن میں کیا چاہتے ہیں سام اس میں بیٹھنے لگا ہے انہوں نے آپ کہیں کہ نہیں جو بور لگا ہے کاغذوں میں سب جس لگا ہے اسی ہے اسی ہے یہ اب یہ اجلیت ہے البتہ یہ چیز ہے ہمیں دیکھیں بہت اسم یہ ہے وقال صاحب نے کہا ہمیں اٹھارہ پورٹ سے داکر اسی ہے اگر ہم اٹھارہ پورٹ سے پہل نہیں فیبا ہو جائیں تو خلارہ کام ہو گیا گا سٹاف نہیں ہے سمجھے ہمیں اچھا جو ہم نے پیچھنی بار مٹنی لے لی سیکٹریٹ میں یہ آپ کے سلیمو صاحب بھی وہاں تھے یہ آن لائن تھے تو ہم نے بھی نہیں کہا کہ یہاں پر ہم سب کے پیسٹی بڑھائیں ہیں مجھے آپ نے تیس بیٹھ کہا اس میں بھی بڑھانے کی ضرورت ہے آرٹومیٹ لسٹا بھی بڑھے گا ہم سب نومن کلیچر میں چاہیے نہیں کریں ایسا مجھے بتایا آپ ایک ہوا ایک ہوا نہیں نہیں ہے دو باتیں مختلف ہیں اگر کاغذوں میں سب دسٹرک ہے تو ہمیں انٹرسٹرکچر بڑھانے کی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کا غریب غربہ جو ہے جو چھوٹی سی بیماری کو لے کر کے وہ میں وہی کہہ رہا ہوں اس کے لیے یہ میڈیکلی ان کو معلوم ہوگا دیپارٹمنٹ کی اپگریریشن اس میں ہے اس میں بیڈ انکریز ہوتے ہیں ہی میں کہتا ہوں جب بیڈ انکریز ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹر سر پوسٹے کریئٹ ہوتے ہیں مکار صاحب میں وہی کہہ رہا ہوں پلیز آپ میری گزاری سن لیے دو وہ الگ الگ چیز ہیں پھر میں وہی بار بار پیٹ کروں گا ایک ہوا اس کا سیٹیٹس اگر سب ڈسٹرک ہے سنی نا آپ ہمیں اس میں اپگریریشن کرنی ہے انٹرسٹرکچر میں دوسرا کہ اگر یہ سی ایسی ہے یا اسے نیچے کا ہے تو پھر پہلے اس کا سیٹیٹس چینج کرنی ہے سیٹیٹس چینج ہوا ہے لیکن اپگریریشن کرنی ہے انٹرسٹرکچر میں میں سمجھ گیا یہ ساری چیز ہیں انشاءاللہ یہ میری آپ سے کمیٹمنٹ ہے کہ جس بھی لیول پہ جتنا ہم سے ہو سکے اس کے لئے جو کچھ بھی چیز کرنی پڑے ہم انشاءاللہ رحمان کریں گے اللہ کے فضل کرم سے جیسے آپ کے ٹنل کے لئے لگے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہاں بتائیں 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 آپ نے یہ بات بتائی یہ ٹیکنکل پویٹ بتائیں مجھے تم گھلت نہیں پتا میں کیا بتاؤں اس میں کیا فرق ہے سر سٹاف کا فرق ہے نہیں جو اے اور بی نہیں Garis wonderful. اے جسے کیbit. سٹی سٹی سکین ہی ہوگیا ہے ہے ہے. سٹی 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 السٹی سٹی۔ طرف کھانا کھانا؟ صحیح بات ہیں میں ہوئی؟ سے پہلے ہمیں چاہے سٹاف جب سٹاف ہمیں ہو جائے گا ریڈی ارڈیسٹ ہو جائے گا سیٹس کے لانے کوئی بزرپاک ہو نہیں ہے وہ تو حقیل مہینے میں لیٹ آئے گی جب سٹاف ہی نہیں ہے آپ جیسے یہ فروایا vakar صاحب نہیں ہے جیسے اس وقت ہمارے ایکسلی پلانٹ اس طرح پڑے ہوئے جب وہ تو اس کا انشاءاللہ میں کروا دوں گا وہ وار پٹنگ کے سر کروا دیا تو باقی اس کا اس کے علاوہ جو آپ کا بیٹس کا کرنے کا ہے زمین تو ہے نا آویلبل ہاں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کروا دے گئے اس کے پاس سر یہ روٹیشن بیس پہ اگر ڈاکٹرز یہاں بھی دے ہیں یہاں کی ٹاپ اکراف کیا ہے ہاں میں سمجھا ہاں الگ ہے سارا کچھ الگ ہے یہ وہی امپلیمنٹ کرتے ہیں سرنگر ڈیلی میں وہی امپلیمنٹ کوئی اور ایسی امرجنسی چیز جو ہے آپ کو چاہیے کتنے کاتا ہے وہ سر ڈائے جیسے جو ہے ہم نے آر او پلات آلریڈی ہم نے کر لیا ہے اب مشینز ہے وہ مشینز کا حمل کی پارٹک کو دکھا ہوا ہے کتنے میں آتی ہیں مشینز لگ بڑ سٹارٹنگ ریڈ جو ہے وہ گیارہ لاکھ ہوں چیک تو اسے اوپر اوپر گیرہ سے زیادہ اوپر مدب اچھی کالتی والا جو جہاں پر پندرہ لاکھ پندرہ سو دیس تک آجا ہے یہاں پر لگ وہ ستر پیشن ہے جو سر بیشتے دو ساتھ ایک کام میں کرتا ہوں اتنا پیسہ میں اپنے اس ایم پی پرچے آج ہی دیتا سر باروک سر ایک سٹاپ کا سٹاپ کا آپ دیکھیں میں بھی آپ کی طرح ایک آپ میں سے ایک ہوں میرا کام ایک رپیزنٹیٹو کے طور سرکار تک آپ کی بات لینا اور ان سے لینا ہے سٹاپ وہ میں لے لوں گا جتنا آپ آپ نے دس مانگے پانچ پکے میں پانچ تو کچھ نہ کچھ نہ ہو جائے گا وہ جو ڈائیلیسنس کی مشینری کا تعلق ہے اس میں جتنا بھی پانچ ساتھ گے گا سب سے بڑیا اور بیسٹ ڈائیلیسنس مشین میں ابھی پیٹنگ میں ہی آپ کو لیٹر دے دوں گا آپ کا دیپارٹر کرے گا پھر آپ کہا ہم جتنا جلدی ہو سکے آپ لگا دیں ٹھیک ہے نظر ایک منٹ درہ بھئی آپ اب ہم میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ لوگ اب میری بھی گزارے سننے اگر آپ سارے بائی سننے گئے تو دیکھیں میں تو آپ کا رپیزنٹیٹیو ہوں میرا کام ہے آپ کے مسائل آپ کی بات ہیں یہاں سے آگے لے جانا میں نے آدمی کے اوپر کے اہلکانوں سے بھی بات کی سرنگر میں جو بٹے ہیں باقی جو بٹے ہیں کیونکہ میں لوگوں کا کام کرنا ہے ہم سسٹم میں کام کرنا ہے ہمیں لوگوں کی بات پہنچا نہیں ہے یہ سرنگر والا سوپور والا کیا جانے گا کرنا والے کی مسئیبت کیا ہے گودش والی کی مسئیبت کیا ہے یہتنی تاریں یہاں بچی ہیں نا وہ تو اتنی اگر ہمارے میں ہوں گے تو اسے پورے سو کلومیٹر کی بجلی چلے گی لہذا آج ہم کمانڈر صاحب سے بھی ملے تو ان کا بہت ہی پازیٹیو ریسپانس تھا ان کو اپنے دوستے ساتھ جو نے بھی کہا تھا اس میں سکندر کا جہاں تک تعلق ہے سکندر سو کروڑ روپے سے اوپر کا آتا ہے اس کی مشینری جو ہے لیکن سرکار نے جو مجھے اندر سے پتا ہے جواہر ٹرنل پر آہ ادھر سادنا کیا آپ نے کیا بولتے ہیں اسے جواہر ٹرنل رازہ ٹاپ اور ان جگہوں پر وہ سوچ رہے ہیں کہ ایسی ملپ کیا کہتے ہیں ملپی مشینیں لگائی جائیں اس میں تھوڑا سمیں لے گا لیکن تب تک ہم نے کچھ تجویزیں ان کو دی ہیں کہ ایک کمانڈر صاحب بھی کارپریٹ جو ہے کوشش کریں گے کہ ایک زرچی جو ہے ملپ وہاں پر ایوالانچ کا بھی خطا رہتا ہے تھوڑا اس کو نیچے کہیں شفٹ کریں تاکہ اگر کہیں پر کوئی ایوالانچ آئے کچھ آ جائے تو لوگوں کو زیادہ پریشنی نہ ہو اور اس کے پروسس کو تھوڑا ایز آؤٹ کر رہا جائے اسی طرح اندر جو کہیں جگہوں پر روڈز بند ہیں جہاں آپ آرام سے کسی جگہ بودھ جبڑا سے کسی جگہ سے ملپ لک روڈز ہیں جو بند ہیں جہاں پھوج کی کچھ اپنی پریشنی کی وہ بھی ایز آؤٹ کر رہے ہیں جتنا ان تک ہے ہاں ہاں بلتھڑی ہمیں باقی جگوں پر وہ انشاءاللہ ایز آؤٹ جہاں تک سواللہ ایز آؤٹ کر رہے ہیں وہ ایک چیز آپ سے میں چاہوں گا کہوں کی نہ کہوں سارا کچھ ایک طرف چھوڑی ہے سیاست سب کچھ اب تو الیکشن ختم پانچ سال کے لیے اب دیولپٹ کر رہے ہیں لوگ کی مدوں کی بات کر رہے ہیں میرا یہی یہ اللہ اور اللہ کی رسول کے ناظر میرا یہی مشل ہے لیکن ایک چیز میں آپ سے چاہوں گا کہوں کہوں کی نہ کہوں بس میں میں سنی نا میں ایک چیز یہ ہے کبھی کبھی ہم کو بھی نظر رکھنے کے اگر چاہے ایک ہی بندہ ہے سارے علاقے کی بندہ بھی کتا ہے ڈرگز کے خلاف میں لڑنا ہے جو کوئی بھی لاتا ہے نا جو کوئی بھی لائے گا جو کوئی بھی پکڑا جائے گا ڈرگ میں اس کے ساتھ سوشل بائی کارٹ کریں اس کے ساتھ نہ اس کا رشتہ دیں نہ رشتہ لیں یہ میری تحجیر ہے وہ ایک وہ ایک ہاں بس یہ میری رکیش ہے باقی میں کالے میں بھی جا رہا ہوں جو باقی ایشو دے بھی ہمارا ہے ریوی میٹنگ آپ بھی آئیں تو جو بھی سیبل سیٹی کے لوگ دو چار بندے آئیں وہاں بھی باقی ایشو اٹھا لیں گے کیا جب میں آپ کا نمائندہ ہوں مجھے پورے علاقے کی بات کرنی ہے اور دوسری بات کالے کے ایشو دیں روڈز کے ایشو ہے باقی ایشو دیں مجیلی کے کچھ اس میں وہ بھی ہم گے گے شکریہ ساکریوں سار بتائیں دیکھا 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 رئیس صاحب رئیس صاحب رئیس صاحب